اس نے کچھ ہم سے چھیننا بھی ہے اس نے ہم سے کبھی کوئی بچہ چھینے گا کوئی باپ چھینے گا کوئی عورت چھینے گا کوئی ماں چھینے گا پھر ہمیں اس وقت بڑی تکلیف ہوتے ہیں بہت تکلیف ہوتے ہیں ہماری حزت و حرمت کو بڑا لاسپ ہمارا تشخص مجروع ہوتا ہے It is only because of one thing کہ ہم کوئی کسی قسم کا concept اپنی اولاد کو شروع سے نہیں دیتے وہ لوگ جو انگلینڈ اور امریکہ میں آباد ہیں وہ دس بیس سال کے بعد انہیں اس غلطی کا احساس ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں امریکہ اور انگلینڈ میں religious attitudes بڑے تیز ہو رہے ہیں وہ religious attitudes کیا ہیں مسجدوں میں قرآن شریف پڑھنا اور بغیر سوچے سمجھے پڑھانا till what time ہم لوگ یہ سمجھتے رہیں گے کہ قرآن ناظرہ پڑھا دینا یا نماز تعلیم کر دینی ہے یہ western challenge کا مقابلہ نہیں کر سکتے not at any cost یہ نہیں اس کا ایک بات یاد رکھی کہ entire western concept of life is dialectical تمام نظریہ مغرب جدلیاتی ہے اور ان کی جتنی progress ہے جدلیاتی نظریہ سے ہوئی ہے over the time دنیا کے دو بڑے philosopher جو وہاں پیدا ہوئے یورپ نے ہیں انہوں نے دونوں نے جدلیاتی تحریکات شروع کیا hegelian philosophy جو تھی وہ بھی dialectics تھی وہ material dialectics نہیں تھی وہ ایک dialectical جدلیاتی نظریہ تھا جس میں ایک concept کے خلاف دوسرا concept یہ بات اچھی طرح یاد رکھی انہوں نے practical situation نہیں create کی hegel ایک بڑا philosopher تھا اور اس کی جدلیات کا واحد بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں جب ایک thesis یا نظریہ پیدا ہوتا ہے تو ضرور اس کا رد نظریہ پیدا ہوتا ہے اس کا رد عمل ایک دوسرے نظریہ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب یہ نظریہ تکراتے ہیں آپس میں تو ان کا ایک ماجون مرقب پیدا ہوتا ہے جسے synthesis کہتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ synthesis دوبارہ تیسس ہو جاتا ہے اور یہ جدلیاتی جنگ جو ہے صدیوں سے انسانی معاشرے میں جاری رہتی ہے ہگیلین ڈالیکٹکس اور جدلیات کو مارکس نے material ڈالیکٹکس میں change کر دی اسی نے اسی نظریہ جدلیات کو مارکسن جدلیات یہ کہتی ہے کہ دراصل جنگ نظریاتی نہیں ہے مادیاتی ہے کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس ہے سو ہر زمانے میں ہر زمانے میں جن کے پاس نہیں ہے وہ جن کے پاس ہے وہ بوجوازی ہیں تو ہر زمانے میں پرولیٹیریت بوجوہ کے خلاف غلام آقا کے خلاف جنگ کرتا چلایا ہے اور زمانہ اس الٹ پھیر سے گزرتا چلایا ہے حضرات اگرامی یورپ نے اپنے جدید اثر کو جدلیاتی انداز میں آگے بڑھایا ہے اپنے آپ کو نظریاتی طور پر کانسپس کے ساتھ ملا کے تشخیص کی ہے ہمارے پاس بھی ایک نظریہ ہے ہمارے پاس نظریہِ اثباتِ خداوند ہے اللہ پہ یقین ہے خدا کو جاننا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے ہمارے پاس نظریاتی کتابیں ہیں قرآن ہے حدیث ہے ہمارے پاس عالم موجود ہیں جو ہمیں اپنے تشخص کی خبر دیتے ہیں مگر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسی جدلیاتی جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس نظریہ ہے یہ کوئی کمزور نظریہ نہیں ہے بلکہ خدا قرآن حکیم میں دوبارہ ہمیں جدلیات پر مائل کرتا ہے اور قرآن میں واضح حکم دیتا ہے کہ دیکھو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا آسَمْ کہ ان سے نظریاتی بات کرو پہس کرو جنگ کرو مگر طریقہ اچھا نہ گالی گلوچ ہو نہ سختی ہو نہ کسی کو ناجائز بات کہو نظریاتی جنگ کون مسلمان کرے گا How can you discuss your religion without knowledge How can you present your case without knowledge بغیر علم آپ اپنا case کسی کو کیا پیش کریں آپ کی تو ہر دلیل پر مغرب کی دلیل غالب آجاتی آپ ان کی advancement کے مقابلے میں زد پیش کریں آپ ان کی ترقی اور ان کی جدت خیال کے مقابلے میں کہہ رہے کہ جو مرضی کرلو ہم تو نماز پڑھیں نماز تو ہم پڑھیں گے سارے مسلمان پڑھیں گے نماز کی تو حیثیت کبھی غیر منتقل حیثیت رہی نہیں مگر آپ نظریاتی بحثوں میں علج رہے ہیں مغرب اور یورپ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے واقعہ تن کسی نظریہ پر یقین رکھیں ایک علمی استحقام ان کا نصیب ہو آپ کے بچے اتنا شعور رکھیں کہ پرابیگنڈا اور کاؤنٹر پرابیگنڈا کو فیس کر سکیں آپ نے اپنے بچوں کو اس لیول پر کیا دیا نو کوسچن نو انکوائری نو آنسر ایک مسلمان بچہ خواہ پاکستان میں ہو خواہ انگلینڈ میں ہو خواہ امریکہ میں ہو میں نے ہزاروں بچوں پہ تو سی وٹ ہیپنن وہاں میں گیا چھوٹے چھوٹے بچے میرے ایرز ہو جائے مجھے اس کو کیسے اکسپلین کریں ہمیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو کیسے اکسپلین کریں مجھے افسوس ہوا میں نے کہا محضرت کے امام کے پاس گئے ہو انہوں نے کہا جی انہوں نے ان سے ہم نے پوچھا انہوں نے کہا یہ تو کافرانہ جملہ اٹھ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ محضرت سے یہ تو کوئی طریقہ ہے فکر میں اگر یہ علم جو ہے کنٹینیو نہیں کرے آپ کو مغربی فلسفے کا یا مغربی سائنسز کا جواب جو ہے وہ انہی کے لہجے میں دینا ہے آپ کو بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ ان کا محاورہ کیا ہے ان کا انداز فکر کیا ہے البیرونی ایک کتاب لکھی ہے اخبار الہند البیرونی نے اخبار الہند جو معزز ترین ماخذ ہے اولڈ کسٹمری انڈیا پہ ہے اس کے لئے وہ بارہ سال ہندو بن کر ایک مندر میں تکارا بارہ سال یہ مورخ مگر تحقیق و جس تجو سے پہلے وہ بارہ سال ہندو بن کر ایک مندر میں تکارا رسم و رواج دیکھے اور اس کا اسلام تو خطرے میں نہیں پڑا اسے کوئی جاننا تھا وہ کافر نہیں ہوا مگر جاننے کی خاطر اس نے بھیس بڑھا تحقیق و جس تجو میں آپ کے پہلے لوگ اتنے آگے تھے کہ مقدمہ تل ابن خلدون جو ہے آج بھی فلسفی آف ہسٹری پہ پہلی کتاب سمجھی جاتا ہے ہسٹری آف فلسفی یورپ میں ڈیک آٹ سے شروع آتی ہے ڈیک آٹ نے حرف بحرف حجات الاسلام محمد بن احمد الغزالی کو کوٹ کیا ابن روشد کو کوٹ کیا اور مانا بھی نہیں کہ میں نے اسے کوٹ کیا یعنی اس وقت کا بابائر فلسفہ اتنا بددیانت تھا کہ مانا تک نہیں کہ میں نے یہ غزالی کا حرف بحرف مثالیں کوٹ کیا مگر مانا نہیں الجبرہ کی بنیادی ابو یوسف الخوار زمین رکھی کوئی بات پھر سوچنے میں آتی ہے کہ ان کی تعظیم و عزت ان کی ریسرچ اور جستجو اور علمی تحقیق کی وجہ سے تھے وہ ملک بھی معزز تھے وہ لوگ بھی فتحیاب تھے اور وہ ریسپیکٹیبل تھے آج ہم ان کو اساتیر الاولین کہتے ہیں آج ہمارے لیے کھوئی ہوئی داستانیں ہیں ہمارے لیے قصہ اپارینہ ہیں لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ اپنے آباؤ اجداد کے تفاہر میں کیوں زندگی بسر کرتے ہیں بھی ایلیٹل مور پریکٹیکل مگر جب وہ ہمیں کہتے ہیں پریکٹیکل ہو جائے تو ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام تر یورپ ایڈاپٹ کر ہمارے کچھ بزرگ یورپ میں ہے اس سے گئے کہ معمولی ایجادات سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے تمام قرآن و حدیث کو انہی کی انٹرپیٹیشن پر ڈھال دیا مجھے یاد ہے کہ سرسید احمد خان نے سورہ دخان کی تفضاحت اور تعریف کرتے ہوئے اس کو سٹیم انجن سے مشابہت کرا دی کتنے بڑا سکارل تھے اور بہت سارے جدید مسلمان جو ایکیڈیمکس کے تھے جن کو نیات کا کوئی علم نہیں تھا جن کو ایک اصلی اور ایک مکمل فلسفہ اخلاق کا کوئی علم نہیں تھا جن کو خدا اور قرآن کے کانسپس سے کوئی دلچسپ نہیں تھا وہ لوگ اپنے اپنے پیٹرن آف تھارڈ کے مطابق قرآن کی وضاحتیں کرنے شروع ہو گئے اور اس وقت مارکٹ اس فلڈیڈ بائی ڈیز سیوڈو نیو انٹرپیٹیشنز اگر آپ کوئی بھی اٹھا کر دیں تو ایک طرف تو قرآن کے انتہائی ریجڈ اور سخت وضاحتیں ہیں اور ایک طرف مارڈنز کی ہیں جو کنارے پیر ہی نہیں رکھتے ہیں وہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ قرآن کی تفصیل لارڈ بارٹن رسل نے لکھی ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مفائے میں دی جدید قدیم اور قدیم جدید سے ملتا ہی نہیں بلہ آپ بتائیں کون سی قوم ہے جو روایت کے بغیر اپنی شناخت رکھتی خواہ ہم امت مسلمہ ہوں یا چائنیز ہوں کیا آج کا کامونسٹ چائنیز جو ہے وہ کنفیوشنس کو بھول گیا ہے تاؤ کو بھول گیا ہے ان کی متائے حیات ان کے ساتھ ہے ہم بغیر اپنی متائے حیات کے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں مگر ہماری متائے حیات کیا ہے رب کعبہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان کی متائے حیات علم ہے حکمت کہ حکمت میرا سے مومن ہے جہاں سے اس کا ایک ذرہ بھی ملے اٹھا لو اُطلبُ الْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِالسِّينَ طالبُ الْعِلْمُ وَفَرِزَتُنَا لَا کُلِ مُسْلِمِ وَمُسْلِمَاتِ یہ مسلمان کہاں گئے یہ مسلمان کہاں گئے اگر آپ نے ویسٹرن چیلنج کو فیش کرنا تو ایک شدت سے میرے دل میں جو مغرب سے آگے احساس پیدا ہوا کہ ہم ایک پیٹرن آف تھاٹ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہم ایک ستح فکر سے آگے نہیں جا رہے جس کی وجہ سے ایک مسلسل ڈیفیٹیزم ہمارے فلسفہ خیال میں پیدا ہو رہا ہے اتنا پارفل کانسپٹ ریلیجن کا ای ٹاکٹو پروفیشن بارٹن شیٹس اف ماتمیت میں نے اسے کہا کہ قرآن گیوز دی کانسپٹ اف سیون یونیورس اسے کہا اوہ یا اسے کہا میں نے سوچا کہ یہ تمسخر ہے جب اسے کہا خدا ہمیں سات کاناتوں کا نظریہ دیکھا ہمارے دیکھا ہے اسے کہا ہے آپ کے لہے تو میں نے اس کی لہجے میں تنز دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ دو آپ کے لگے کہ گودہ اسےہاں کہ چیز اپنے پر ہویا ہے کہ کہ گودہ کو سکتا ہے کہ گودہ کو دیکھا ہے تو میں کچھ دنوں کے بعد گھر پر آگا ہوں نیو یورک یہ نہیں دو ہفتے کے بعد مجھے ان کا تیلیفون ملا very exciting تو ہvia کہا کہوں کہ آپ کو بیٹی typed تو ہم نے کہا کہ آپ کو بیٹی